اگر کوئی چاہتا ہی میری اولاد نیک ہو ہر بندہ چاہتے میری اولاد نیک ہو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں جی میں بہت اچھے پرائیوٹ سکول میں میں نے ایڈیوشن کرایا ہے تاکہ بچہ بہت اچھا پڑھا لکھا نکلے گورمنٹ میں کیوں نہیں کرایا جناب گورمنٹ کے اندر تعلیم نہیں ہوتی تربیت نہیں ہوتی یہ پریشانی وہ پریشانی میں نے اچھے پرائیوٹ سکول میں کرایا ہے اچھی جگہ پر تعلیم گروارا ہوں اچھے استادوں کا منہ انکزام کیا ہے اور اس کے بعد پڑھا لکھا لڑکا جو بینک بیننس بنا لیتا ہے وہ بڑے ماباب کے ساتھ کیا کر رہا ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی بنسبت اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو علماء نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے میری اولاد نیک ہو وہ علماء کی خدمت کرنا شروع کر دے اس کے نتیجے میں اللہ اولاد کو نیک بنا دوتا ہے اللہ اولاد نیک بنانے کا نسخہ یہ ہے جب باپ علماء کا عدب کرے گا ہاتھ بان کے کھڑا ہوگا جب باپ عالم دین کی چپنے سیدھی کرے گا جب باپ علماء اکرام کے آگے عدب سے ہاتھ پھیلائے گا اقتداء کرے گا زبان دراز نہیں ہوگا زبان اوچی نہیں کرے گا علماء کیا سکھاتے ہیں علماء آپ کو کیا سکھاتے ہیں علماء آپ کو سکھاتے ہیں ماں کے قدم چھوما کرو علماء آپ کو بتاتے ہیں بات جنت کی چاہوی ہے باپ کے آگے کبھی آواز بلندھنا کرنا علماء آپ کو سکھاتے ہیں حلال کماؤ ایک روٹی خود کھاؤ تو ایک غریب کو پروس میں دے دیا کرو علماء آپ کو کیا سکھاتے ہیں علماء آپ کو بتاتے ہیں بڑے ماں باپ ہو تو بائیں پھلا کر ان کی خدمت کیا کرو علماء آپ کو کیا سکھاتے ہیں علماء آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو روٹ پہ کوئی گرابا ہو تو موبائل اس کا چوری کرنے کے بجائے اسے اٹھا کر اسپطال پہنچا کے آؤ یہ یونیورسیڈی کالیج آپ کو نہیں سکھاتا یہ آپ کو علماء سکھاتے ہیں آپ کو علماء سکھاتے ہیں تو جب ایک بندہ ان علماء کی عزت کرنے لگتا ہے جو ماں باپ کی بیوی کے حقوق سکھائے ماں باپ کی عزت سکھائے اولاد کی ترگیت سکھائے تو بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ اتنا باد ہے بزرگ عالم کی اتنی خدمت کر رہا ہے اس کی نسل میں اس کے جینیٹیکس کے اندر اپنے باپ کا عدد کرنے والا بن جاتا ہے کیونکہ ان علماء کی صحبت میں وہ یہ باتیں سنتا ہے کہ والد جنت کی چاوی ہے ماں کے قدم تل جنت ہے والدین کیا یہ اچھی آواز میں بات نہیں کرنی وہاں وہ باپ کو پریکٹیکل خدمت کرتے دیکھتا ہے یہاں رسول پاک کے فرامین اور قرآن سنتا ہے اندر سے بھی سمر جاتا ہے باہر سے بھی سمر جاتا ہے پھر جب والدین گڑے ہوں دھکے دے کے گھر سے نہیں نکالتا بلکہ کاندوں پہ اٹھا کر رفض کرتا ہے ماں باپ کو دولت سمجھتا ہے تو جو چاہے کہ میری اولاد نیک ہو وہ علماء کی خدمت کریں